سردی کے ستم نے زندگی کی رفتہ پر بریکسی لگا دی ہے جمہ کشمیر سے لے کر ہیماچر پردیش تک جہاں زبردست باری ہو رہی ہے تو میدانی علاقے پوری طرح سے شیط لہر کی چپید میں ہیں موسمی بھاگ کے مطابق اگلے 48 گھنٹے تک پورے اتر بھارت میں شیط لہر کا پرگوب جاری رہے گا تصویریں الگ الگ جگہ الگ الگ دلی انسیار میں بارش نے موسم کا مجاز بگاڑا تو ہیماچر سے جمہ کشمیر تک سب کچھ برف کی صفے چادر سے ڈھگ گیا پہاڑوں پر لگاتار برباری ہو رہی ہے تو میدانی علاقوں میں بارش نے لوگوں کی مصیبت بڑھا دی ہے شینگر سمیت پورے جمہ کشمیر میں برباری ہو رہی ہے گلمرگ میں برباری کے بعد علاقہ ایک بار پھر گلزار ہو گیا ہے گلمرگ میں ایک فٹ تک برف گری ہے یہاں شنیوار دیر رات سے ہی برف گر رہی ہے جس کے بعد شینگر پوری طرح سے برف کی صفے چادر سے لپٹا نظر آ رہا ہے دور دور تک صرف برفی برف دیکھ رہی ہے رہائشی علاقہ ہو یا راستے پیڑ پودھے ہو سب کچھ برف سے ڈھکا ہے جمہ کشمیر کی جواہ ٹرنل اور اس کے آس پاس برف جمی ہے برباری کی وجہ سے شینگر جمہ نیشنل ہائیوے بھی بند ہے یہ تصویریں ہیں شینگر شہر کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے برف کی صفے چادر بچھی ہوئی ہے مکانوں کے چھتوں پر برف ہے پیڑوں پر برف ہے ایسا لگتا ہے کہ برف کی سفید کالین بچھی ہوئی ہے لیکن برف گرتے ہی سرینگر جمہور آسٹریہ راجمرک یاتایات کے لیے بند کر دیا گیا ہے ہوایی یاتایات پر بھی اس کا اثر پڑا ہے لگاتار برباری نے اس تھانی لوگوں کی پریشانی ضرور بڑھا دی ہے لیکن کشمیر گھومنے پہنچے پر اٹک بہت خوش ہیں اس کو فال کے بیچ لوگ جم کر مستی کر رہے ہیں سبا سویر ہے ہم اٹھے ہم نے برف دیکھی تو ہم اپنے آپ کو روک نہیں سکے تو ہم باہر برف کھیلے مطلب کھیلنے کے لیے نکل گئے ہم سبا سویر ہے we didn't expect it بٹ ابھی بہت صحیح لگ رہا ہے کل ہی ہم لانڈ ہوئے اور آن سے بہت بڑی سنو فال شروع ہوئے سو یا امیزی جمہور کشمیر میں موسمی بھاگ نے ویسے تو چار اور پانچ جنوری کو برباری کا ایلرٹ دیا تھا لیکن تین جنوری سے ہی یہاں برباری شروع ہو گئی بیتی رات سے کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں قریباً ایک فیٹ کے آس پاس تازہ برباری جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور ابھی بھی برباری کا سلسلہ جاری ہے کشمیر کے خوبصورت پریٹن ستل گلمرگ میں ایک فیٹ کے آس پاس برباری ریکارڈ کی گئی ہے جب وہ کشمیر کے کشتوار میں بھی برباری کی بات سڑکوں پر ایک فیٹ تک برف جم گئی موسم بیبھاگ نے کشتوار اور پنچ زلے کے اوپرے علاقے کے لیے گیلے ایلٹ جاری کرتے ہوئے ایولانج کی چیتاونی جاری کی ہے اس کے علاوہ رجوری، رامبن، ڈوڈا، انندناغ، کلگام، بارہ ملاکو پوارا باندی پورا اور کارگل میں بھی ایولانج کا خطرہ ہے پہاڑوں پر بھاری برباری کے بعد بھی شن تھند ہے اونچی چوٹیاں برف سے ڈھک چکی ہے تصویر لدھاک کے دراس کی ہے تراس میں اتنی برباری ہوئے کی سڑکوں پر برف کی موٹی چادر بچ گئی جسے گاڑیاں جہاں تہاں پھنس گئی ہیں جو جلہ پاس بھی بری طرح سے برف کی چپیٹ پہ ہے اس لئے سڑکوں پر جمی برف ہٹانے کے لیے بیارو کی ٹیم لگی ہے بیارو بھاری مشین کے ذریعے لگاتار روڈ سے برف ہٹانے کے کام میں لگی ہے منالی میں بھی بھاری برباری کے وجہ سے اٹل ٹرنل اور سولانگ نالا کی بیج بھنسے قریب پانچ سو پر ایٹر کو کو ریس کیوں کیا گیا باؤسنوی بھاگ نے ہمارچل میں تین سے چھ جنوری تک شیط لہر چلنے کا انمان جتایا ہے منالی کے ساتھ ساتھ لاہول سویتی بھی برف کی صفحے چادر سے ٹھکا ہے لاہول میں لگاتار برباری کی وجہ سے باقی جگہوں سے اس کا سمپر کٹ گیا ہے ڈلہوجی میں بھی برباری کا مزہ لینے کے لیے سیلانیوں کی بھیڑ جھوٹ رہی ہے ویکنڈ پر بڑی سنکھیا میں سیلانی برباری کا لطف اٹھاتے نظر آئے تازہ برباری سے لوگوں کے گھروں اور شتوں پر بھاری برد جمع ہو گئی پہاڑوں پر ہوئی برباری کا اثر میداری علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملا پورا اتر بھارت اس وقت شیط لہر کی چپیٹ میں ہے ڈلی انسیار میں رائیوار صبح سے ہی رکھ رکھ کر باری شوتی رہی جس کی وجہ سے تاپان میں بھاری کی راوٹ آئی موسم بیبھاگ نے اتر بھارت کے کئی حصوں کے لیے گیلو ایلٹ جاری کیا ہے اور کہا کہ اگلے دو سے تین دنوں تک ڈلی، ہریانہ، اتر پردیش اور پنجاب کے کچھ حصوں میں حلکی سے مدھیم بارش جاری رہے گی ویسٹرین ڈیسٹیونس کی وجہ سے کچھ جگہوں پر آج اولا ورشتی کی بھی آشنکہ ہے جس سے ڈلی میں ایک بار پھر شید لہر بڑھنے کی امید بڑھ گئی ہے